موسیقی تو حضرت روشی بڑھن رہی ہے اچھے لو بے شایخ ہے لوگوں نے بڑھنا چلو کر دیا وہ حضرت نے حج کر لیا بس نبی شریف جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان ذل ملک والملکون سبحان ذل عزت والعظم والحیب والقدر اول قبریہ اول جبروت مرید رانگو کبھی تھے دروشی پڑھنا سی حضرت تھے تصویح پڑھ رہے اس وقت تو نہیں ہر بولا مریدین نے بھی پڑھی جب حضرت ہوتل میں گئے تو سب نے عرض کی حضرت سمجھ نہیں کو گال دی آئی فرما کی یہ حضرت جیتے دروشی پڑھنا سی ہوتے تصویح جیتے تصویح پڑھنی سی ہوتے دروشی یہ کیا ہے فرما کائدہ ہے ہر کوئی اپنے محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے فرما جب رب کے گھر گیا تو اس کے محبوب کا نام دینا شروع کر دیا اللہ خوش ہوگا اپنے محبوب کا نام سنگی اللہ خوش ہوگا تو جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو میں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام خوش ہوں گے اس کی دیان رکھا کری جب بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں حضرت نے حمد پڑھی تو باقی تو حضرت جی چھوپی بلی ہے اس طرح حضرت ہو رہے ہیں کہ جیسا کیا ہویا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام دوستی ہو گئے انہوں نے رضی کی حضرت بڑے بڑے زمانے دیکھیں انبیاء کے ادوار بھی دیکھیں حضور نبی پلیک علیہ السلام کا زمانہ مبارک بھی دیکھا جنابی ابو بکر صدیق کا دور دیکھا دور فاروق دیکھا دور عثمان دیکھا دور مشکل کشا دیکھا تو کوئی اس طرح کبھی کبھی ولی دیکھا کہ جیس کی سمجھ ہی نہ ہی ہو یہ ہے کیا افرماتے میں مسی نبو شریف میں تھا اور امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ نے درس حدیث دے رہے تھا میں بھی بیٹھا سن رہا بڑی تو کیا دیکھتا ہوں کونے میں ایک نوجوان اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا تو افرماتے میں نے سمجھا شاید سویا پڑھا ہے افرماتے میں نے اس کو جا کے نہ ہیلایا میں نے کہا اوئی دوسر ہے اور وہ ہمیں امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں افرماتے اس نے گھٹنوں سے سر نہیں نکالا کوئی میں اور سر گھٹنوں میں دیے دیے مجھے آگے سے کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے ایسے آینے آفرماتے میں نے اس کو کہا میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا ذرا میں کون ہوں آفرماتے جب اس نے وہ چہرہ اٹھایا تو میرا جی چاہا میں اس کے چہرے کی نرانیت پر قربان ہو جاؤں اتنا سونا چہرہ آفرماتے جب اس نے چہرہ اٹھایا تو مجھے آگے سے کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خض رہیں اب فرما تو اس کو تو پتا چل گیا میں خضر ہوں مجھے نہیں پتا لگا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے لیکن بات اب بھی وہی ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی ٹیسٹ ہوگا گیا ابلتے کو لبدہ نہ ہی پرے پہ آلے والا ابلتے کو لبدہ نہ ہی پرے پہ آلے والا یہ کوئی لب جائے تھے دیندہ نہیں یہ کنوالا حضرت تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتی ہیں لیکن سودہ ہے حضرت جی لینے والا نہیں میرے سیدی رومی اثر آپ نے سو سال کے قریب عمر پہی ہے دو ہزار تیرہ میں حضرت کا مسائل جب وقت اخیر قریب آیا تو اکثر رو کے فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے سو سال ہو گیا دکان کھولیں جڑا سودہ سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگڑی نہیں آیا ہے کتنا درد ہوگا سو سال کہنے کو ہوتے ہیں حضرت جی کوئی میں سو دن نہیں کہہ رہا آپ کو سو سال فرماتے ہیں سو سال ہو گئے دکان کھولے ہوئے جو سودہ لے کے بیٹھے ہیں کبھی کوئی مانگنے ہی نہیں آیا ہے جو آیا دنیا کے لیے آیا ہے جس نے مانگی دنیا مانگی آکے کبھی کسی نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا سو سال ہم دکان کھول کے بیٹھے رہے ہیں کوئی آیا ہی نہیں مانگنے کے لیے اس لیے حضرت جی طالب بنو وہ یاد رکھنا جو کرے گی طلب کرے گی حضرت جی باقی نہیں جو کرے گی طلب کرے گی وہ ایک شیخ تھے حضرت جی اب تو شیخ بھی باشی لبے ہیں شیخ لب دینے حضرت جی باقی تو چھوپی بلی جائے وہ کو مرید آگیا وہ آکے ارز کرتا ہے حضرت کوئی وظیفہ دستو فرماہ قادمی حضور نبی پاک علیہ السلام نے زیارت آپ نے مذکر آکے فرمایا تجھے کس نے کہا محبوب کسی کے وظیفے کے پپاندھ ہے مالکے کون ہے یا پپاندھ کسی کے وظیفے کے کوئی وظیفہ پڑے گا تو زیارت کروانی پڑ جائے گی مرضی ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بینہ پاس آکھا حضرت حضرت کی حضور پھر کیسے ہوتی ہے فرماہ وہ تجھے بعد میں بتائیں گے پہلے یہ بتا اگر میں کو ڈیوٹی لگاؤں تو کر لے گا پھرماہ آج گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانا اس حال نہ نہیں بنانا فرائے کر کے کھانا جتنی کھائی گئی کھا جانا بس ایک کام کرنا پانی کا گھونٹنا پینا اور ساری رات نہ پینا فجر کی نماز پڑھ کے پڑھ کے پی لینا اور سیدھا میرے پاس آنا وہ لے گیا جتنی کھائی جا سکتی تھی اس نے کھائی ہے وہ دو تین کام کرنے تھے کھا کے آ کر کے آ گیا اپنی چار پائی پہ لیٹ گیا اب حضرت جی وہ مچھلی کھا رکھی تھی وہ بھی فرائے پیاس لگی تھی نہیں دائے کوئی نا ساری رات نہ خود ہی مچھلی بن کے اپنے بستر پہ تڑپتا اور مچھلتا رہا کروٹے بدل بدل کے صبح کے قریب حضرت جی جب وہ اصاب شل ہو گئے وہ آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں ایک دریاء پہ ہوں پیٹ بھر کے پڑھ لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ تلاب پیو پیٹ بھر کے پانی پیائے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر کیا دیکھتا ہے اپنے گاؤں کے کونے پیو پیٹ بھر کے پانی پیائے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر دیکھتا ہے اپنے گھارین پیٹ بھر کے پانی پیائے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا اتنی دیر میں حضانہ بد رو گئی اس نے غضو کیا نماز پڑھی آ کے پانی پییا اور سیدھا شایخ کی بار کیا حضرت نے پوچھا داس بھئی کی ہویا حضرت خونہ کی ساری راتیں نیندر نہیں بھئی فرمایا کیوں حضور پانی کی طلب نے سونے نہیں دیا ہمیں طلب نہیں ہے اس لئے تو سوتے ہیں ہم حضرت رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجڑ دی پی سوتے آن جگاوے طلب ہی نہیں ہے نا طلب ہو تو سوئیں ہم رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے میرے سیدی کا حضرت طریقہ تھا فضل کے بعد کندل ایمان شریف سے درس ہوا کرتا تھا سارے سالک جتنے بھی تھے انہوں نے حاضر ہونا لیک بھی حاضر تھا بابا جی لیٹ ہو گئے دعا ہو چکی تھی تو آ کے انہوں نے دس بوسی کی تو حضرت فرماتے ہیں بابا جی علیڈی ہو گئے فرماتے ہیں انہوں نے نمی گالی سنا یہ ایسا نہیں فرماتے ہیں انہوں نے نید ناوے تیری کی میں آکھا لگ گئی ہے اس لئے ہم سوتے ہیں اس لئے ہم نا سوتے ہیں رسالہ کشہریہ میں لکھا ہے امام ابو القاسم کشہری رحمت اللہ وہ شیخ تھے انہوں نے لونڈی خرید دی جب رات آئی نا فرمائے بستر بچھا میں سونے موسیقی موسیقی